اسلام علیکم جی میں ہوں مانی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گزارش یہ ہے کہ جو دو چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بین لائکن کا بٹن ضرور تو بائیے گا اچھا جی آج چھے سے سات دن کے بعد میں بلوک لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں آیا ہوں ٹیم پاکستان بہت برا کے لیے ورلڈ کپ میں ورلڈ کپ سے پہلے انگلینڈ کے خلاف نیدر لینڈ کے خلاف سوری آئیڈلینڈ کے خلاف اور نیوزیلینڈ کے خلاف بہت بڑی پرفارمیس رہی ٹیم پاکستان کی اور جب یو ایسے سے ہارے انڈیا سے ہارے اور دل برا ہو گیا بہت زیادہ اور یقین کرے بات کرنے کو بلکل دل کس میں بات کرتے ٹوپک تھا ہی نہیں ٹیم پاکستان تھی نہیں پرفارمیس تھی نہیں زلالت تھی رسوائی تھی اور آج جو میں ویلوگ کرنے کے لیے آئے ہوں آج ویلوگ کرنا ہے بابر آزم آٹھ کروڑ کی گاڑی لے کے اور دبائی میں فلیٹ لے کے بابر آزم نے یو ایسے والا میچ بیچ دیا ناظرین جی ہاں آٹھ کروڑ پر کی گاڑی اور یو ایسے میں ایک فلیٹ ملے جس کے وجہ سے بابر آزم نے یو ایسے والا میچ جان بوجھ کے ہارا یہ پاکستان کے ایک اینکر ہیں ایک صحافی ہیں اور ایک مداری بھی ہیں ایک نمونے بھی ہیں اور یہ ایک گندگی کے جرسی میں ناظرین گندگی کے میں نے ویلوگ نہیں تھا کرنا کرکٹ پر بات نہیں تھی کرنی لیکن جب انہوں نے کہا اپنے ایک ویلوگ میں اپنے ایک پروگرام میں انہوں نے کہا جی بابر آزم نے آٹھ کروڑ کی گاری ان کو گفٹ کی ان کے بھائی نے اور ان کو ایک دبائی میں فلیٹ ملے جس کی وجہ سے بابر آزم جان بوجھ کے یعنی کہ میچ فکسنگ کی بات کر رہے ہیں وہ وہ میچ ہار گئے ہیں بابر آزم کا بھائی کام کیا کرتا اس کے پاس تو بزنس کوئی نہیں ہے تو اس نے بابر آزم کو اتنی مہنگی گاڑی کیسے گفٹ کر دی بکول ان کا کہنا تھا کہ یہ گاڑی تو میرے پاس بھی ہے تو پائنے تو اسی حرام کم آیا آپ نے ضمیر بیچا ہے آپ نے اپنی عزت بیچی ہے زبان بیچی ہے اور کیا میں آپ کو کہوں یقین کریں گھٹیا ترین صحافت پاکستان کی کوئی ثبوت نہیں ہوتا کوئی کچھ نہیں ہوتا اور موٹھا کے کسی بھی بندے کے اوپر دلدام تراشی کر دیتے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ انصاف نہیں ہے انصاف ہو یقین کریں اس طرح کے بندے ہر چوک میں جو ہیں وہ پھانسی کے اوپر لٹکے ہیں کہ کسی کے اوپر انگلی کیسے اٹھائی جاتی ہے کسی کو ضلیل کیسے کیا جاتا ہے یار بابر آزم پاکستان کا نہیں پوری دنیا کا برینڈ ہے یار بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی غیرت کا مظاہرہ کر لیتے تھوڑا سوچ لیتے کچھ پوچھ گچھ کر لیتے کہ یار اس بندے کو پیسے کی لالچ ہے وہ بندہ جہاں سے اٹھ کے آیا اور جو اس کو مقام اللہ پاک نے تا کر دیا ہے اس بندے کو پیسے کی ہٹس رہ گئی ہے لیکن آپ لوگوں میں ابھی بھی پیسے کی ہٹس پڑی ہوئی ہے آپ لوگ ابھی بھی یہ جو آپ کے دماغ کا کیڑا ہے کہ آپ کے ویڈیوز ہٹوں اور آپ کی ویڈیوز وائرل ہوں اور آپ کے یوٹیوب چینلز کے اوپر پیسہ گرتا رہے ہیں آپ لوگوں کی سوچ اس طرح کیا بابر آزم گریٹ پلئر ہے اس کو مشورہ جو دیا تھا نا میں نے اس کو یہ کہا تھا بابر بھائی آپ نے کپتانی ایکسیپٹ نہیں کرنی ٹیم جس مردی حال میں ہو آپ نے کہنا پائن میں نے کپتانی میں کپٹن نہیں ہوں میں کچھا پلئر بننا چاہتا ہوں میں کپٹن نہیں بن سکا میں نے پہلے تین چار سال کپٹانی کیے بائی بائی ٹاٹا کپٹانی جس کو مردی دیں میں ہر بندے کی کپٹانی میں کھیلنے کے لئے تیار ہوں اثر میں مسئلہ یہاں پہ سے یہاں پہ مسئلہ بن جاتا سارا محمد یوسف صاحب کی مثال دی میں نے آپ کو کہ اس بندے نے کہا نوزار سات سو بیاسی چھاسی چوراسی سکور ہے ناظرین کتنا دھائی سو سکور یار اس کو دھائی سو سکور کرنے نہیں دیا ایک بندہ جب پرواز چل رہا ہوتا ہے تو ٹانگیں کھینچنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو اور یار اس بندے کا دس ہزار رنز ہونے دیں اس کو کہیں بھائی جان ٹھیک ہے آپ نے دس ہزار کر لیا دو بندے ہو گئے پاکستان میں ایک انزمام اور ایک آپ ریکارڈ لگیا پاکستان کا اب آپ جائیں سورف گنگولی کی مثال دی کہ بھائی جان سورف گنگولی کا بھی تقریباً کچھ نوزار چار سو یا پانچ سو سکور تھا سورف گنگولی کا پچیس سے تیس میچ ملے ہیں سورف گنگولی کو دس ہزار رنز کرنے کے لیے یعنی کہ پانچ سو رنز کرنے کے لیے پچیس سے تیس میچ انڈین کرکٹ بورڈ نے سورف گنگولی کو دیئے فلوپ تھا گنگولی اس ٹائم دس پہ آؤٹ پانچ پہ آؤٹ سات پہ آؤٹ زیرو پہ آؤٹ انہوں نے تب تک جاننی اس کی چھوڑی جب اس نے دس ہزار رنز اپنے بورڈ پہ لگا لیے انہوں نے کہا جی مارا ایک اور ریکارڈ لگ گیا دس ہزار کا انہوں نے کہا گنگولی بھائی آپ گھر جائیں آپ کی کرکٹ یہاں سے ختم آج اور یار اللہ کے بندوں محمد یوسف کو دس دار رنز کر دیں کی بگڑ جانا سی بابر بھائی سیم یہی کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے آپ کو اللہ پاک نے عزت دیئے دنیا میں نام بن گیا ہے آپ کی اچھی گیم ہے خدا کا واسطہ گیم کی طرف فوکس کریں اپنی جو اننگ سیلتے ہیں اس کو پاکستان کی جیت کے لیے جیت کی طرف لے کے دائیں کہ آپ کی ہر اینکس ٹیم پاکستان کی جیت کے لیے ہو ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اب لوگ کہا تھا آپ کو کپتانی نہ لیجئے کا بابر بھائی کپتانی نہ کیجئے کا بابر بھائی ٹانگیں کھینچیں گے لوگ لوگ آئیں گے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں لوگ آپ پہ الزام لگا دیئے اتنا بڑا بابر پوری دنیا کا برینڈ ہے پوری دنیا میں فین فالونگ بابر کی بہت زیادہ بہت زیادہ سر بہت زیادہ تو یہ چھوٹے گھٹیا سے یہ الزام جو ہے نا بابر آزم کی شخصیت پہ آپ لوگ نہ لگائیں اور میں تو کہوں گا کہ بابر آزم عدالت جائے اس بندے پہ کیس کرے اور اس کو سزا دلوائے انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک لیے اجازت دیجئے پاکستان زندہ بات پہندہ بات پاکستان